اور آبی صاحب ایک اور سوال جو ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے منشور میں منیفیسٹو میں پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کا بھی تذکرہ موجود ہے یہ پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ ہمارے تعلیمی نظام میں کس طرح سے اپنا کردار ادا کر پاتی ہے دیکھئے یہ بڑا ضروری ہے کہ پہلے آپ اس کو سمجھ لیں کہ ایڈوکیشن کے اندر جب آپ پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ کریے رہے ہیں کہ جو پبلک کے جو ایسٹس ہیں اس کو پرائیوٹ پارٹنرشپ لگا کے استعمال کر سکیں آپ اس کو یعنی دونوں کے اندر پارٹنرشپ اور اس کے اندر جو پہلے بھی جو حکومتیں ہیں جو گورنمنٹس گزری ہیں اس کے اندر اس کے ہوا ہے پرٹیکلرلی پرویز مشرف صاحب کی گورنمنٹ میں پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ پر مجھے یاد ہے کہ یاد ہے کہ کافی شور اٹھا تھا اور اس پر کام بھی ہوا لیکن پھر پوری طرح سے ایمپلیمنٹ نہیں ہوا کیونکہ اس کے اندر جو سب سے بڑا چیلنج آتا ہے وہ ہے ایجوکیشن بجٹس کا اور وہ ہمارا ایجوکیشن بجٹس کبھی بھی اٹ پار ہوا ہی نہیں اس کے لیے جو ہے وہ ایلوکیٹ کرنا پڑے گا پراپر بجٹس اور اگر ہم اس کو پراپرلی ایمپلیمنٹ کرتے ہیں یا پی ٹی آئیز کو کرتی ہے اور اس کے اوپر فوکس کرتی ہے تو یہ ایک جو ہے وہ مین ایریا ہے جہاں پر پاکستان کے تعلیمی نظام کے اوپر جو ہے اس کے اثرات ہو سکتے ہیں شکریہ آپ کا کس طرح کے اثرات ہوتے ہیں پاکستان کے تعلیمی نظام پر یہ پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ ہمپولی اچھے ہی ہوا